السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل میں ہوں میموناناز اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کس طرح سے کیریٹن ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں گھر پہ پالر میں کروایا جانے والا کیریٹن ٹریٹمنٹ ایک تو بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتا ہے دوسرا اس کے کیمیکلز اتنے زیادہ ہارش ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے سکیلپ کی جو سکین ہے اس کو ڈیمیج بھی کرتے ہیں اس کی طور پہ تو ہمیں بہت اچھے ریزرٹس ملتے ہیں لیکن کچھ دیر بعد ہمارے بال جو ہے ہیوی کیمیکلز کے ساتھ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں جو کیریٹن ٹریٹمنٹ وہ آسانی سے ساری انگریڈینٹس ہمیں ہمارے گھر پہ ہی مل جائیں گے سب سے پہلے ہی جو انگریڈینٹ ہم یوز کر رہے ہیں اس میں ہم یوز کر رہے ہیں 2 ٹیبل سپون رائس ہم اس کو بوائل کریں گے اس کے لئے ہم نے ایک ٹین لینا ہے اس میں ہم نے 2 ٹیبل سپون رائس ٹیال دینے ہیں اور ساتھ میں ہم نے 1 کپ اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے اس کو ہم نے سوفٹ ہونے تک کھوک کرنا ہے تاکہ اس کی سمودھ سی ایک پیسٹ ہم ریڈی کر سکے چاول ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ ہیلتھی ہیں یہ ہمارے بالوں کو شائن کرتے ہیں ان کو سٹریٹ کرتے ہیں اور سمودھ بنانے کے لئے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہیں اس میں بہت زیادہ مقدار میں پروٹین پائی جاتی ہے کابز اور فائبر بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے جو ہمارے بالوں کو ہیلتھی کرتا ہے اور بہت ہی لو بجٹ میں ہم اس کو دھر پہ ریڈی کر سکتے ہیں دوسرا مین انگریڈینٹ جو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں وہ ہے ایلو ویرا ایلو ویرا ایک میڈیکل پلانٹ ہے اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایلو ویرا ہمارے سکن اور بالوں کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہے ایلو ویرا کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں یہ ہمارے بالوں کو سافٹ کرتا ہے کلین کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے نیچر پلانٹ جو ہے ایلو ویرا جل ہم اس میں یوز کریں آپ جائیں تو دوسری ایلو ویرا جل جو ہے جو مارکٹ میں ایوینیبل ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس طرح سے سائٹ سے ہم نے اس کو ریموو کر دیا ہے اور سینٹر سے اس کو کٹ کریں گے سکسے ایزی بھی ہے اس کی جیل نکالنے کا بہت اچھی جیل نکلتی ہے اس طرح سے اس طرح ہم کریں گے اس کو فوق کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح کتنی اچھی جیل آگئی ہے اب ہم اس کو 1 ٹیبل سپون ہمیں 2 ٹیبل سپون رائس میں ہمیں 1 ٹیبل سپون ایلو ویرا جل چاہیے رائس ہمارے کوک ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ سافٹ ہو گئے اب ہم ان کو بلینڈ کریں گے لیکن تھوڑا سا ویٹ کریں گے تاکہ یہ ٹھنڈے ہو جائے رائس ہمارے روم ٹیمٹریچر پہ آگئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 1 ٹیبل سپون ایلو ویرا جل اور پھر ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اس کو میں نے بلینڈ کیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی سی ایک سپون سی کریم جو ہے وہ بن گئے گے اب ہم اس کو پارن کر دیں گے اس میں 1 ٹیبل سپون کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل ہمارے بالوں کے لئے اتنا بینیفیشل ہے یہ ہمارے بالوں کو ہائٹریٹ کرتا ہے بالوں کو ریپیئر کرتا ہے اور جنٹلی ریموو کرتا ہے ڈرینڈروف کو بس ان تینوں انگریڈینٹس کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا اور ایک سمودھ سی کریم بنا لی ہے کیریٹن کریم ہماری ریڈی ہے اب ہم اس کو اپلائے کریں گے اس کو اپلائے کرنے کے لئے اگر ہمیں نیڈ ہے تو ہم نے شیمپو کر لینا ہے اور ہلکی گیلے بالوں پہ ہم نے اس کو اپلائے کرنا ہے بالوں کو کلر کروا کہ بال اتنے زیادہ رف ہو گئے ہیں اب ہم ان بالوں پہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ریزرڈ جو ہیں اس کی شیئر کرتی ہوں یہ ہیں جی بیفور بالوں کے سیکشن آپ نے کر لینا ہے اور چھوٹی چھوٹے سے بال آپ نے پارٹ لے کی چھوٹی چھوٹے سے تو اس پہ اپلائے کرنا ہے اس طرح سے آپ اس کو روٹ سے اینڈ تک آپ اس کو اپلائے کر سکتے کیونکہ اس کے کوئی بھی نقصان نہیں ہے یہ بہت ہی بینیفیشیل ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی کیمیکل نہیں ہے نیچرل انگریڈینٹس کے ساتھ ہم نے اس کو ریڈی کیا ہے ٹری منٹ تک اپنے بالوں میں اپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کھلے پانی سے اچھے سے واش کر لینا ہے شیمپو کے ساتھ یہ دیکھیں جی آفٹر واش میرے بال کتنے سموتھ اور سلکی اور سٹریٹ ہو گئے ہیں آپ اس کو ففٹین ڈیس میں یوز کر سکتے ہیں ویک میں ایک بار یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جب بھی آپ کو فیل ہو کہ آپ کے بال جو ہیں وہ فریزی سے ہو رہے ہیں تو آپ اس کو اپلائے کریں ایٹس امیزنگ آئی ہوپ آپ کیوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں